سمسکار آٹھ کی کڑک خبریں دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آشریس تری پارٹی آپ کے ساتھ کانگریس نیتا سیم پترودہ کے راہل گاندھی کو پتا راجیو گاندھی سے زیادہ بدھیمان بتانے والے بیان پر سیاست گرما گئی ہے کانگریس نیتا اور پورو سیم دگویجے سنگھ کے بھائی لکشمن سنگھ نے سیم پترودہ پر نشانہ سادھتے ہوئے انہیں کانگریس کا سب سے بڑا دشمن بتایا لکشمن سنگھ نے مائکرو بلوگنگ سائٹ سوشل میڈیا پلیٹفارم ایکس پر ایک پوسٹ لکھا ایکس پوسٹ میں لکھا کہ پترودہ کانگریس کے سب سے بڑے دشمن ہیں وہ باپ بیٹے میں فرق پیدا کر رہے ہیں سیم پترودہ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ راہل گاندھی اپنے پتا راجیو گاندھی سے زیادہ بدھیمان ہیں اور وہ رڑنیتی بنانے کے ماملے میں بھی ان سے بہتر ہیں سیم پترودہ جو راہل گاندھی کے راجنیتک گروہ بھی کہے جاتے ہیں ہوا تو ہوا بیان کو لے کر بھی کافی چرچہ میں رہے تھے بی جے پی پر وقتہ پنکر چطروویدی جی ہمارے ساتھ اس پاک جڑ گئے بہت سواگت ہے پنکر جی نیوز 18 مدیپدیش 30 گھڑ پر سیم پترودہ راہل گاندھی کے راجنیتک گروہ ہیں کہیں اس لیے تو اپنے چیلے کی تاریف کرنا ان کی مجبوری نہیں دیکھیں آشی جی یہ کانگریس پارتی کے وشے ہیں کہ کون کس کی پرشنسہ کرتا ہے کون کس کی آلوچنا کرتا ہے لیکن نشی طور پر یہ بڑا پیڑا دائک ہوتا ہے پتر کتنا بھی مہان کیوں نہ ہو ہمارے سنسکرطی پتہ کوئی مہان بتاتے ہیں اور وہ ستیہ ماتا پتہ سے آج شکشک دیوس ہے سب سے بڑے گروہ تو ماتا پتہ کہے جاتے ہیں تو اور کبھی بھی گروہ جو ہے وہ گروہ ہی رہے گا چیلا چیلا ہی رہے گا تو مجھے لگتا ہے کہ سیم پترودہ صاحب نے شاید یہ چاپلوسی کی پراکاشتہ کو پار کیا ہے اور نشی طور پر لکشمنتین جی کی ٹپڑی سے میں پورتا فہمت ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ سیم پترودہ جی کے جو کارے ہیں وہ کانگریس کے حصے تو نہیں ہے کبھی وہ جاتی کے آدھار پر بھارت کے لوگوں کو پریباشت کرتے ہیں کبھی سمپتھی کر وصولنے کی بات کرتے ہیں امریکہ کے کانون کے آدھار پر اس کے پہلے اور بھی ان کے وقتہ وہ اسپکار کے آئے تھے اور جو ویکتی اسپکار کی ویبازنکاری سنسکتی کے ساتھ ہو جو پریپک ہونے کا دکھاوا کرنے کے بعد بھی اسپکار کی پریپک کو بات کرتا ہو اور پھر ہمارے ہیں تو آشی جی پرمپرا کے جو دیبنگت ہو گئے تو ان کا تو آدھار ہے تو مجھے راجیو گاندی جی یا راہول گاندی جی سے نہ کوئی لینا نہ دینا اور میرا اتنا تاغ رہی ہے کہ ہم سب اس بھارت کے ہیں راج نیتی جتیا کے ہیں کانگریس باجہ پر سب الگ ہے ہم تب تک سرکشت ہیں جب تک ہمارے سنسکار اور سنسکتے سرکشت ہیں اور ہمارے سنسکار کبھی بھی چاپلوسی کے لیے ایسی انومتی نہیں ہے کانگریس پارٹی سے سیم پترودا کہہ رہے ہیں کہ راہول گاندی اپنے پتہ سے زیادہ بدھی مان ہے لکشمن سنگھ انہیں دشمن بتا رہے ہیں پارٹی کا یہ پارٹی کے لیے نقصان دائق نہیں ہوگا سر دیکھیں سب سے پہلے تو جو ہمارے بڑے بھائی چادر بھری صاحب تھے ان کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ بلکل ہی وشیانتر والا ہے اور سیم پترودا دی چونکہ ہماری انٹرنیشنل کانگریس کے پرمک بھی ہیں اس کا نیتوط بھی کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ پورے ویسوک پٹل پہ یہ بلکل سپسٹ ہے ان کی بدھی مطا کو چیلنج کرنا مرے خال سے ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ جو انہوں نے بھارت ورش کو دیا ہے یا جو ان کا یوگدان ہے وہ عدیتی ہے ساتھ ہی ساتھ مجھے لگتا ہے کہ گہن ادھیان کی آوشکتہ ہے اور بلکہ میں چتر وزی صاحب سے بھی نیویزن کروں گا کہ ایک بار سین پترودا صاحب کا جو لیٹسٹ انٹرووئے وہی سن لیں گے تو ان کو سپسٹ ہو جائے گا اور جہاں تک راہل گانڈی جی کے بارے میں انہوں نے کہا ہے تو نسٹی تروپ سے بلکل فیکٹس کے ساتھ میں کہا ہے کہ جس پرکار کی ڈیپ سٹڈی اور جس پرکار سے بھارت میں بھامن کر کے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ کیا آوشکتہ ہے اور کیسے بیٹرمنٹ ہو سکتا ہے کنٹری کا اس کو لے کے اس پریفیقش میں انہوں نے کوئی بیان دیا ہے تو مجھے لگتا ہے اس میں کوئی آپتی نہیں ہونی چاہیے لکشمن سنگھ کی بیان کو خارج کرتے ہیں لکشمن سنگھ جی نے جو کہا کہ سیم پترودا کانگرس پارٹی یہ دیکھیں پارٹی لائن سے اس کا کو لینا دینا نہیں ہے مجھے لکشمن سنگھ جی کا اس سے پارٹی کا کوئی زیادہ ثروکار نہیں ہے لکشمن سنگھ جی بھی کانگرس پارٹی کے نیتا ہے سار اس طرح سے پہلے بھی کئی بار اس طرح کی باتیں میں یہ ہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ پارٹی لائن اس سے بیان کا کو لینا دینا نہیں ہے یہ ان کا ویکتیگت میان اور ویکتیگت ان کی وچار ہو سکتے ہیں بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے باتشیت کرنے کے لیے پنکر جی بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے سیم پترودا کے بیان کو لے کر جو پرتکریہ لکشمن سنگھ نے دی کانگرس پارٹی کے پروقتہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا نیجی بیان ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے پروقتہ کا اس پر یہ کہنا ہے کہ سراتندھر میں یا بھارتی سنسکرطی میں اس طرح کا بیان دینا پتہ کو پتر سے کم تر یا پتر کو پتہ سے بہتر بتانا یہ سوکاریا یوگیا نہیں ہے کیونکہ پتہ بچے کو جنم دیتا ہے بچے کو پالتا ہے پوستا ہے اس کا سندکشک ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ صدیب شریشت ہوتا ہے سیاسی گہمہ گہمی بیان بازیوں کے بعد اور بڑھ جاتی ہے حالانکہ اس پورے وشہ کو لے کر ابھی کی استطیق کیا ہے اور جس طرح سے اپنے دونوں پروقتہوں کی باتیں سنی سیم پترودہ کے بیان کو لے کر لکشمند سنگھ نے ایک بار پھر سے اپنے چر پرچت انداز میں وقتبوے دیا ہے شیلندر بھدھوریا ہمارے سیوگے اس پرکت ہمارے ساتھ جڑ گیاں بات کریں گے ان سے شیلندر ایک بار پھر ظاہر ہو گیا کہ لکشمند سنگھ پارٹی کے ساتھ ساتھ ان باتوں کا بھی بہت دھیان رکھتے ہیں جو اچیت ہو یان اچیت ہو وہ بڑے مکھر طریقے سے کہتے ہیں اور ایک بار پھر سے چھر پرچت انداز میں نظر آئے بلکل آپ نے ٹھیک کہا کہ لکشمند سنگھ جو ہے وہ لگاتار اپنے بیانوں کے لیے جانے جاتے ہیں اور لگاتار وہ اس طرح کے بیان دیتے ہیں جو کانگریس کے نیتاؤں کے لیے گلے کی فانس بن جاتے ہیں کہ آخر اس کے بارے میں وہ کیا کہیں دیکھیں آپ کو یاد ہوگا اس کے پہلے بھی جب جیدو پٹواری نے ایک سوشل میڈیا ایکسپر لکھاتا کہ راہول گاندی سے ملاقات ہوئی ہے خڑگی جی سے ملاقات ہوئی ہے ان کے مارک دسن میں ہم آگے بڑھیں گے تب بھی انہوں نے اس پوشٹ پر لکھاتا کہ کب تک بیساکیوں کے سہارے آپ چلتے رہیں گے اور ای بی ایم کو لے کر جب کانگریس نے سوال کھڑے کیے تھے تو تب بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایلین مسک ہوتے کونے بھارت کے بارے میں بولنے والے اور انہوں نے ساپ کیا تھا کہ پودیس بھر میں ای بی ایم کو انٹریڈوز کانگریس نے کرایا تھا اور اب وہی کانگریس جو ہے وہ ای بی ایم پر سوال کھڑے کر رہے اور ایسے میں جب سیم پتروزہ جو انٹریڈیشنل کانگریس کے ادھیکش بھی ہے انہوں نے جب یہ بات کہی کہ راجیب گاندی سے گدھی میں راحل گاندی جیدہ تیج ہے وہ جیدہ اچھی رن نیتی بناتے ہیں اسٹریٹیجی اچھی بناتے ہیں اور انہوں نے پردھان منتری بننے کے پورے گھڑ ہیں جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس کے بعد اب لچمن سنگھ نے جو انٹریڈیشنل کانگریس کے ادھیکش انہوں پر ہی سوال کھڑے کر دیا اور صاحب طور پر یہ کہا ہے کہ وہ اصلی میں کانگریس کے دسمن ہیں کیونکہ کوئی بھی بیٹا جو ہے وہ پتا سے بڑا نہیں ہو سکتا اور دیکھیں راجیب گاندی کو دیش بھر میں پردگی کے لیے خاص کا ٹیکنالوجی کے لیے یہ مانا جاتا ہے کہ اگر دیش میں سنچار کرانتی کسی کے وجہ سے آئی ہے تو وہ راجیب گاندی تھے اور پنچائیتی راج بیوستہ میں بھی ان کا مہاتپورن یوگدان رہا ہے تو ایسے میں کانگریس ان کو آدرس مانتی ہے لیکن اگر ان سے اوپر اگر راہل گاندی کو مانا جائے گا تو ساید کسی کانگریسی کو ساید یہ بات جو ناغوار گجرے گی اور ساید یہی کارن ہے کہ لچمنٹ سنگ نے اس طرح کا پوشٹ کیا ہے وہ بات الگ ہے کہ پوشٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ کانگریس کے نیتا اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور اس کو ان کی نجی رائے بھی بتا رہے ہیں بہت شکریہ شایل اندر آپ کا اس پرشے پر باقشیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے اور شلی بڑھتے آگے رکھ کریں گے کچھ انہیں خبروں کا موکہ منتلی ڈاکٹر موہن یادب نے گوالی اردھار جابوا زلوں میں ہوئی بیبنگھٹناوں کے سمبند میں تینوں زلوں کے کلیکٹر سے فون پر چرچا کر جانکاری پرات کی اور عام لوگوں کی راحت کے لئے آوشک نردیش بھی دیئے سی ایم نے جابوا کلیکٹر کو نردیش دیئے کہ جو دو بچیاں بہ گئیں ان کے پریوار کو چار چار لاکھ روپے کی سہایتہ راشن پردان کی جائے ایسی گھٹناوں کی پنرابتی نہ ہو جائے یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے گوالی اردھار کلیکٹر سے چرچا کر ٹراما سینٹر کی گھٹنا کی جانکاری پرات کی حالانکہ اس گھٹنا میں کوئی جنہانی نہیں ہوئی اور گوالی سے کہم خبر ڈینگو کا اثر رگاتار جاری ہے دراصل ڈینگو کے سترہ نئے مریض ملے ہیں ایک سو باون سیمپلز کی جانچ میں سترہ نئے مریضوں میں ڈینگو کی پشتی ہوئی ہے اور زلے میں ڈینگو مریضوں کا آکڑا بڑھ کر اب دو سو چون سٹھ ہو چکا ہے اور لگاتار اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا عام لوگوں کو تو کرنا ہی پڑھ رہا ہے اور یہ سواست محکمے کے لیے بھی ایک گمبیر چنوٹی بنا ہوا ہے اب تک آکڑا دو سو چون سٹھ پہنچ چکا ہے ڈینگو کے مریضوں کا جس میں اب سترہ نئے مریض سامنے آئے ہیں ایک سو باون سیمپلز کی جانچ کی جانے کے بعد سترہ مریضوں کا اس میں ڈینگو پشتی ہونے کی بات کہی جارہی ہے اور گوالیر سے ڈینگو کے بڑھتے ماملے چنتہ کا کارن پریشانسن کے لیے بھی بنے ہوئے ہیں اور سواست محکمے کے لیے بھی ڈینگو کے سترہ نئے مریض ملیں ایک سو باون سیمپلز کی جانچ ہوئے ہیں سترہ نئے مریضوں کی ڈینگو کی پشتی ہوئے ہیں اور اب دو سو چون سٹھ ہو گیا ہے ڈینگو مریضوں کا یاکڑا اس مانسون سیزن ساف پانی کے جمع ہونے کی وجہ سے پنپنے والے ڈینگو کے مچھر جو آپ کو دن کے سمائے کاٹ رہے ہیں اور ان مچھروں کے کاٹنے کی وجہ سے ان مچھروں کے ڈنک مارنے کی وجہ سے ڈینگو لگاتار پیر پسار رہا ہے یہ ایک طرح کا بخار جو جان لیوا بھی ہے اور ایسے میں لوگوں کے ایمیون سسٹم کو یہ توڑ کر رکھ دیتا ہے اس سے بچنے کی آشکتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے جو ایکسپرٹس سلاح دیتے ہیں ایکسپرٹس جو جانکاری دیتے ہیں اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مچھروں کے کاٹے جانے سے بچیں اب اس کے لیے مچھروں کے کاٹے جانے سے بچنے کے اپائے آپ کو کرنے ہوں گے جس میں مچھر دانی ہے اور مچھروں کو بھاگانے کے لیے جو تمام طرح کے سنسادن بازار میں اپلپ دھے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک آبک نہ سکتے ہیں ہماری سہیوگی سوشیل کاشک اس پکت ہمارے ساتھ جڑکے ان سے بات کریں گے سوشیل گوالیر پرشاسن کے لیے ایک بڑی چنوٹی یہ دینگو کا ڈنک لگاتار بنا ہوا ہے بلکل صحیح کا آپ نے گوالیر میں اب پرشاسن کے لیے سواستی بھاگ کے لیے بڑی چنوٹی بن گیا ہے دینگو کیونکہ بیتے 24 گھنٹے کے اندر پھر سے 17 دینگو کے نئے مری سامنے آیا ہے جو سیمپل جانچ کے لیے بھیجے گئے تھے ان سیمپلوں میں سترہ لوگوں کو ڈنگو کی پسٹی ہوئی ہے ان میں دس اکیلے گوالیر جلے کے رہنے والے ہیں ڈنگو پیڑت مریج اور اس کے علاوہ سات ان جلے سے آئے مریجوں کو ڈنگو کی پسٹی ہوئی ہے کل ملا کر گوالیر میں ڈنگو کے مریجوں کا آکڑا 264 کے قریب پہنچ چکا ہے اور اب نشتی طور پر میں ڈنگو کا پرکوف اور بڑے گا ایسے میں اب سب سے بڑی پریشانی نگر نگم کے سامنے بھی ہے کہ جو ڈنگو کے ہائی رسک جون والے علاقے ہیں وہاں پر گندہ جو پانی جمع ہے ان کی تدکال نکاسی کرائے جائے اس کے علاوہ فوگنگ کا جو نگر نگم نے سپتہ میں دو دن کا پلان بنایا ہے اس پر بھی خاص طور پر عمل کیا جائے اور اس کے ساتھ ہی لوگ بھی ساؤدان رہے اور تھوڑی سی بخار آنے پر یا پریشانیاں ہونے پر لوگ گھروں میں علاج کرنے کی بجائے ڈاکٹروں کے پاس جائے اس طرح کا سواستوی بھاگ نے بھی ایڈوائزری لوگوں کے لیے جاری کی ہے تو آنے والے سمیں میں لوگوں کے لیے چنوٹی ہے رہے گی خود بھی کارگر اپنانے پڑیں گے اس کے ساتھ جلا پریشانسن کے سواستوی بھاگ اور نگر نگم کی بھی اب ذمہ داری ہے کہ اس ڈینگو کو بڑھتے پرکوپ کو روکنے کے لیے اپائے جو کیے جائے وہ تیجی سے کیے جانے چاہیے بہت شکریہ آپ کا سوشیلس پورے ماملے پر جانکاری دینے کے لیے اور ڈینگو کے ڈنک سے بچنے کا طریقہ نکالنا ہوگا بڑھتے آگے بلودہ بازار میں بھیشن چڑک حادثے کی جانکاری مل رہی ہے جہاں ایک ٹرک اور ایک ٹرلر کے بیچ بھڑنت ہو گئی اور اس درگھٹنا میں ایک چالک کی بھی موت ہو گئی آپ کو بتا دیں کہ کسڈول میں آدھیا ہسپٹل کے پاس یہ حادثہ ہوا کسڈول تھانا علاقے کا یہ پورا گھٹنا کرم بتایا جا رہا ہے جہاں پر ایک ٹرک اور ایک ٹرلر کے بیچ ٹکر لگنے کی وجہ سے ٹرلر چالک کی موت ہو گئی اور گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد یہ چکر ہے اور اس چکر میں ایک ڈرائیور کی موت بھی ہو گئی بتایا جا رہا ہے اور یہ بیشن صڑک حادثہ جس میں ایک ڈرائیور کی جان چلی گئی علاقے اس کے بہت کارمس پچھ نہیں ہو پا رہے ہیں آمنے سامنے کی کیا ڈرائیور کو نیند آگئی تھی یا ڈرائیور کو آگے سے آگئی یہ بھاری بھرکم گاری بھٹنا ہی نہیں کارم ابھی تک سپش نہیں ہو پایا اور رائیپور میں گھنے شتصف کو لے کر دشا نردش جاری کیے گئے ہیں جس میں گھنے شتصف کو لے کر پرشاستان نے تیاری بھی تیز کر دی ہے اس میں تیز آواز میں ڈیجے بھجانے پر زلہ پرشاستان نے سختیں دکھائی ہے اور دوسری بار پکڑے جانے پر ڈیجے کو ہی ضبط کر لیا جائے گا ایسا کہا جا رہا ہے آوازی اکشیتروں میں پچپن ڈیسیبل سے زیادہ آواز میں ڈیجے بھجانے پر کاریوائی ہوگی اور اپر کلیکچر اور اتھرکت پولیس ادھکشک نے ڈیجے سنچالکو کی بیٹھک بھی لی ہے مٹنگ لی گئی جس میں سہر کے سبھی گڑسوسو سمیتی کے صدت سے پدادیکاری پہنچے ہوئے تھے اور اس میں سخت نردیش دیئے گئے کہ کسی بھی روپ میں مکھ سڑک کو اورود کر کے لگا کر پندال نہ لگایا جائے ساتھ ہی ساؤنڈ سسٹم پر بھی بات ہوئی کہ جو بھی NGT کے رول ہے اور ساتھ ہی جو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی جو گائیڈ لائن اور پندرہ میں ٹیکہ لگانے کے بعد ایک ڈیڑھ مہینے کے معصوم بچے کی موت ہو گئی پریجنوں نے آروپ لگایا دو دن پہلے ٹیکہ لگانے کے بعد بچے کی طبیعت خراب ہی تھی اور ٹیکہ لگنے کے ایک گھنٹے کے بعد بچے کی حالت اور بگڑنے لگی تھی اور معصوم کو علاج کے لئے پراتمک سواس سے کندر سے زلہ سپتال ریفر کیا گیا زلہ سپتال میں علاج کے دوران اس کی موت مروحی کے پنچائت سمردری گاؤں کا بھی پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے مروحی بلوک کے سمردری گاؤں میں جہاں ایک معصوم کی موت ٹیکہ لگنے کی وجہ سے ہوئی ہے بلاس پول میں حال ہی میں پٹیدہ گاؤں میں دو معصوم کی موت بھی ٹیکہ لگنے کارن ہوئی تھی جس کے بعد پرشاہ سانی اس بات کو لے کر علاج پر تھا اور میں اس وقت ان کے جو پریجن بچے کا جو پریجن ہے ان سے بات کروں گا کہ آخر کس وجہ سے بچے کی موت ہوئی یہ نام بتائیں میرا نام سرون سنگھ آئیم ہے میں نام سمردری گلا مروحی جیلا گوریلا پندر مروحی سہیں اور کیا ہوا تھا بچے کو ٹیکہ کا مجھے سے یہ سب ہوا ہے کس تاریخ کو ٹیکہ تین تاریخ کو لگا ہے اور اسی دن سے آگن باری سے آکے گھر میں ریتے روتے آیا ہے اس کا سانس وہیں سپیٹ تھوڑا ادھر ہو گیا تو اس کی علاج کیلئے وہ جو آگن باری کاری کرتے وہ لگائے تھے وہ وہ ہی تھے آگن باری میں گولی دیئے تھے اس کے بعد نہیں کھلا گولی کو سانس سپکھل رہا تھا کھلا دیتے تو کیا پتہ آگن کہاں لگے گئے آج کیلئے ہم لوگ سنگھار بھار سوری پر دیا سیدھا گھر ریلا سانٹوریا جیلا سپیٹا میں وہ بچے بچے موت ہو دکٹر کیا کہہ رہے رہے تھے کہ کچھ نہیں تیکہ کرن کا نہیں ہے بھر رہے تھے ہم کو پتہ ہے آئے تو اس کو بخار بھی نہیں تھا وہاں سے آگن باری شاہر تو آپ دیکھ سکتے ہیں پریجن ٹیکہ کرن کے بعد موت کا عروپ لگا رہے ہیں اور یہ جانج کا ویشہ ہے ویسے اس معاملے نظر آتا ہے پوری دنیا میں گیان ہی ایک ایسا سادھن ہے جس کا سممان ہر کوئی کرتا ہے اور اس گیان کو دینے والے کہلاتے ہیں گروہ آج شکشک دیوست کے لئے ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں مدھپردیش کے ایسے گاؤں میں جو کہلاتا ہے شکشک وں کا گاؤ آج پانچ ستمبر ہے دیش کے پورو راش روپتی اور شکشک ڈاکٹر رادھا کرشنن کی جویندی اس دن کو ہمارے دیش میں شکشک دیوست کے روپ میں منائی آج ہم آپ کو لے چلیں گے اس گاؤں میں جسے teachers village کہا جاتا ہے مرحان پور زیلے کا بمبھاڑا گاؤ مدھی پردیش کا ایک لوتا ایسا گاؤ ہے جہاں شکشک کی سروا دھک سنکھ ہے شت پرتیش شکش شکش آبادی 7000 ہے لیکن آپ جان کر حیران رہ جائیں کہ محض 1200 مکانوں والے بمبھاڑا گاؤ میں ہر تیسرے گھر میں ایک شکش ہے اس گاؤ میں شاسک اور نجی شکش ملا کر قریب 400 سے ادھک شکش ہیں کسی گھر میں ایک دو شکش ہیں تو کسی گھر میں پورا پورا پریوار ہی شکش ہے اتنا ہی نہیں کئی گھروں میں مات پیدا بہو بیٹے سب ہی شکش شکش سمار رہے ہیں یہ کارن ہے کہ بمہلا گاؤ میں شکش کی سنکھ آدھک ہونے سے اسے تیچر سب ویلج کہا جاتا ہے گرہانپور بچپن سے خواہشتی شکش بننے کی اور سسور آل میں آنے کے بچے ملنے آتے ہیں بہت اچھا لگتا شکش بن کا اچھا سماج نیرمان کرنا اور جو کرتب ہے بچوں کو سمجھانا ان کا بھائیوش کیسے سدھانے وہ ان کو سکھانا اس پرکار سے پڑھائی تو ہوتی پڑھائی کے ساتھ اچھا ناغریک بچے نے بن چاہیے کتنے شکش ہے آپ بہتر شکش شکش دی جاتی ہے بمبھالا گاؤں میں شکش کیول خود کے گاؤں میں نہیں پڑھاتی بلکہ پردیش کے الگ گاؤں شہر کے علاوہ ویدیش تک میں اپنی سیوائن دے رہی ہیں اور سب سے خاص بات تو یہ کہ ویدیش میں سیوہ دینی والے ایک شکش پرمود مہاجن انتر راشتری اسطر کے اوارڈ سے نوازے جا چکے ہیں تب ہی تو ٹیچرز ویلج کہلانے والے